بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے ریلوے منصوبے کی جس کے لیے ہم چین کے سامنے گئے اور چین رضا بند ہو گیا اب صفائی کی بات کر لیجئے صفائی کی بات کر لیجئے یا پھر بہت سارے اور چیزیں ہیں یا پاور پلانچ کی بات کر لیجئے تمام چیزوں کے اوپر ہمیں چین سے بات کرنی پڑی یا کراچی کی بات کر لیتے ہیں ذرا راو صاحب یہ منصوبہ ہے اور منصوبے کراچی سے لے کر پشاور تک چوین جائیں چین کو ہم نے رضا بند کر لیے ہم یہ کام ادھ بھی تو کر سکتے ہیں بلکل اس کا ہمارے پاس بڑا اچھا انفرسٹریکچر تھا اس کا ہم نے جو لائزیشن بھوٹا صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی کراچی لہور ریلوے ٹریک کی پھر پشاور تک آنی دی تو اس میں ہوا یہ کہ وہ تقریبا لودھرہ سے کراچی تک ہو گئی تھی اور لودھرہ سے لہور تک ہوتے ہوتے اس کو بیس پچیس سال لگ گئے ابھی بھی شاید کچھ اس کا حصہ رہتا ہے ابھی بھی جاری ہے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری پھر الیکٹیفکیشن ہوئی اس روٹ کی لاہور سے جو خانے وال تک الیکٹیفکیشن ہوئی اس کے تو اب خمبے اور تاریں بھی لوگ اتار کے لے گئے کسی نے اس کے بجلی پہ چلتے تھے انوائیٹمنٹل فرینڈلی سیونٹیز میں یہ بات سوچی جاری جو آج ہم نہیں سوچ رہے یہ میرا خیال اچھی خبر ہے اگر چین بھی کر رہا ہے تو یہ اگر ریلوے بہت بڑا ایک کہلے کے گوڈز کیریئر کے طور پر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے مزافروں کی یہ بہت ایک پوزیٹیف ڈویلپنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ اس میں کوئلوے کے جو آپ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ کوئلوے ٹرانسپورٹیشن مینلی اسی ٹریک پہ ہونے ہیں سہی وال تک بھکی تک یہ سب جگہ پہ وہ اس نے سہی وال تک تو آنا ہے میرا خالے اس نے تو یہ بہت اچھی ایک ڈویلپنٹ ہے لیکن مسئلہ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں ایک ہوا تھا وہ بہت اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ تین جنرلز تھے ان کے اوپر کیسز بھی بنے کافی اس پہ ہنگامہ بھی رہا نیاب بھی اس کی پروپ کر رہا تھا بوگیاں انہوں نے خرید دی وہاں سے اور وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ بوگیاں ہمارے جو سائز ہے بوگیوں کی چڑھائی کا اور ان کی چڑھائی کیا ہے وہ زیادہ چوڑی بوگیاں لے اس کے بعد ان کو پریٹ فارم توڑنے پڑے ٹریک بیٹ گئے تو اس قسم کے کوئی غلطی نہ کرے پتا چلے کہ یہاں پہ وہ ٹریک جو بچھا رہے ہیں اس پہ ہماری بوگیاں نہیں چل سکتی پھر آپ کو بوگیاں نہیں گریدنی پڑے سم ٹائم یہ جان ڈیلی بریٹی بھی اس قسم کی چیز کی جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو آ 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 لیکن میرے خیال سے یہ اچھی خبر ہے چائنہ کرے کوئی بھی کرے یہ جلد از جلد اگر ہو جائے لوگوں کو آسانی ہوگی پھر جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بہت سے روٹ آپ کے ریل کے ٹرانسپورٹ مافیا کی ویسے خراب ہوئے ایون مجھے اچھی طرح بتایا کہ اسلامباد سے فیصلہ باد کی جو بائی ائر فلائٹ ہے اس وجہ سے ختم ہوگی کیونکہ ٹرانسپورٹ مافیا کیا چاہتا تھا کہ یہ لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ان کو ہماری بسوں میں جانا چاہیے تو اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اچھا سوہیل صاحب وہ ٹرانسپورٹ مافیا سے مجھے بلور صاحب یاد آجاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرین نہیں تو چلے ٹرک کے اوپر یا بس کے اوپر چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں منسٹر جب خیال نہ کریں کسی ادارے کا تو پھر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن اس کو آپ کس سے دیکھتے ہیں چین کو کوئی چیز دے دینا ٹھیک ہے آپ نے دے دی لیکن پھر اس کی کوالٹی اشورنس وہ تمام سٹینڈرز مینٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو بھی تو خیال کرنا ہوگا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ منصوبہ اور بلاخر کافی مہینوں سے چین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیای ترقیاتی بینک کے ساتھ معاملہ جاری تھے اور ایشیا ترقیاتی بینک ساڑھے تین ارب ڈالر پرہمکنے پر حضہ مند ہو گیا تھا لیکن اب گزشتہ آفتہ یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے چین نے کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحر جو سیپے کے تحت کرنے کو تیار تھا کراچی سے لے کر پشاور تک ستنہ سو کلومیٹر اس کی لینکٹ بنے گی نیا ٹریک بچھایا جائے گا اور نئی ٹرین ہی چلیں گی اس کے اوپر گوڈز کے لیے اور پیسنجرز کے لیے یہ ٹرین استعمال کی جائیں گی چین نے کہا ہے کہ پورے منصوبے کی تعمیر اور اس کے فنڈنگ کے تمام میں نظام چین خود کرے گا جس کے بعد پاکستان نے خیصلہ کیا ہے کہ چین چونکہ رضا مند ہو گیا اور ای پی سے کونٹریکٹر بھی چینی کمپنی ہو گی تو لہٰذا ایشیای ترقیاتی بینک سے اب ہم ساڑھے تین رب ڈالر کا کرز نہیں لیں گے آٹھ رب ڈالر مالیت میں یہ منصوبہ ہے چین ہی اس کو مکمل کرے گا اور اس کی اہم بات یہ کہ اہمیت کا حمل اس لیے بھی ہے کہ ہمارا موجودہ جو ریلوے کا سسٹم ہے جو ہمارا ٹریک ہے جو ٹرینی ہے وہ اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اس سے زیادہ مقصیڈ نہیں کر سکتے اور یہ جو ٹریک بچھایا جا رہا ہے اس کے اوپر جو اس کی منیموم سپیڈ بھی ہوگی اس کو گرنٹی کیا جائے گا ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوگی تو وقت کی بھی بچت ہوگی اور جو اشیاں کی نکلو حرکت ہے نکلو حمل کے لیے یوز ہوگا یہ ٹریک اس کے لیے بھی ٹائم کی بچت ہوگی اور کراچی سے پشاور تک سفر کی بہتر سولیات میسر ہوگی اگرچہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا بھر کے اندر ٹرین کے شعبے کے اندر لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے ہمارے سار خاجہ سادفیق صاحب نے کچھ عرصہ قبل ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے ٹرین کے ریلوے کے خسارے پر قابو پا لیا ہے صورتحال بہت بہتر ہے کچھ لوگوں نے ریلوے کے اوپر سفر کرنے جو عادت ختم ہو چکی تھی اب لوگ دوبارہ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں لیکن اب اس وقت لوگوں کو انسینٹیو بھی دیا جا رہا تھا کراہوں میں کمی کی گئی تھی لیکن اب دو کراہوں ریلوے کے اندر جس میں ایک شالی مار ایکسپریس ہے جس کا ٹھیک ایک نیجی کمپنی کو دیا گیا انہوں نے لاہور سے کراچی کا کرایا جو پہلے ایک ہزار چار سو پچاس روپے تھا فموشی سے بڑھا کر ایک ہزار نو سو روپے کر دیا ہے میرے خیال میں شاہد یہ خاجہ سادفیق صاحب کے علم میں نہیں ہے انہیں اگر اضافہ ہوئے تو پھر پبلکلی ان کو بتانا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور ٹرین ہے جو کہ پاکستان ایکسپریس ہے اس کے بھی پرانے ڈبوں کو رنگ کر کے اس کو ایک نئی شیپ دی گئی ہے دو تیس دن پہلے اس کا اقتصادہ دی گئی ہے اس کا کرایا بھی پہلے ایک ہزار دو سو اسیر پہ تھا اس کا کرایا بڑھا کر اب ایک ہزار چار سو روپے کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر جب پرین ریلوے کا شبہ ریوائیو ہو رہا ہے اچانکہ ان کو کرایا نہیں بڑھانے چاہیے لوگوں کو اگر اس سہولیات مجسر ہیں اس طرح لوگ واپس آ رہے ہیں اس پرین کے سفر کے اوپر آپ سہولیات کو مزید بہتر بنائیے پرینوں کی شیڈول کو بہتر بنائیے پھر آپ گریجولی میں خلق کرائے بڑھانے چاہیے کافی بڑا جمپ ہے سپیشلی شاری مار ایکسپریس کا یہ جہاں جہاں باقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ریلوے میں وہ ذرا ریلوے کی اعراضی بھی واپس دینے کا اگر معاملہ سہل ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر ریلوے کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے پائدہ ہو سکتا ہے بہت ساری اعراضی بہت ساری چیزوں کے اندر کام آ سکتی ہے ریلوے کی اور اس کا تیفینلی جو خزارے کی طرف ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے